بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیر اسے ہوں گے اللہ تعالی شانہم آپ کو خوش و خورم لکھیں میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے قرب قیامت کی نشانیاں اور قیامت سغرہ کیا ہے جو کہ برپا ہونے والی ہے یقین کرے ٹائم بہت کام ہے اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا کی حالات اس وقت یعنی کہ قرب قیامت کی نشانیاں تیزی کے ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہیں اب قیامت سغرہ کیا ہے بڑی قیامت جب آئے گی قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جب اس کا ٹائم آئے گا تو ہم ہر چیز کو ختم کر دیں گے ہر چیز کو مٹا دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی قیامت برپا ہونے والی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا چیز ہے وہ کیا قیامت ہے وہ انسانوں نے اپنے ہاتھ کے جو کیے دھر عامال ہے اس کی صدا بگتنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کو جیسے پہلی امتوں کو آپ نے ہلاک کیا میری امت کو ہلاک نہ کرنا یہ اقدم تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں تو آپ نے ساتھ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ آپ پس میں نہ لڑیں یہ ایک دوسرے اکتر نہ کریں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول نہیں فرمایا میرے محبوب ایک دعا آپ کی قبول کر لی ہے میں نے یعنی کہ ان کو میں ایک دم ہلاک نہیں کروں گا اگر آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی پہلی قومیں گزری ہیں ان میں جو گناہ تھے سارے ہمارے اندر آ چکی ہیں فتنے ہیں یعنی کہ فساد ہیں ہم کیا نہیں کر رہے میں کیا کیا آپ کو بتاؤں آپ دیکھتے ہیں یہ کیا حالات بن رہے ہیں کیسے کیسے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں یعنی کہ دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور جنگیں ہیں یعنی کہ جھوٹے مہدی کھڑے کیے جا رہے ہیں کیا کہ یعنی کہ دین کو مزاق بنا لی ہے تو اللہ کے نبی کی دعا جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف کے قیامت سہرہ یعنی کہ بہت بڑی ایک جنگ جو ہے وہ ہونی ہے یہ انسانوں نے جو اپنی تباہی کا سمان تیار کیا ہوا ہے ایٹم میزائل تیار کیے ہوئے ہیں یہ انہوں نے اپنے یعنی کہ تباہی کا سمان جو ہے خود بنایا ہوا ہے یہی قیامت سہرہ ہوگی جب یہ ایٹم چلیں گے اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کی ایک حدیث ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالی قوموں کے اوپر جب عذاب بھیجتے ہیں وہ کیا وجہ بنتی فرمایا جب یہ سارے خبیص ہو جائیں گے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کی پرواہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرے گا تو وہ زبانہ آ چکا ہے میرے ناظرین اللہ کے احکامات کی ذرہ میں کہتا ہوں اللہ کے احکامات تو یعنی کہ بہت عالی چیز ہیں یعنی کہ انسانیت بھی نہیں ہمارے اندر رہ گئی انسانیت بھی شرماری جو ہم کام کر رہے ہیں اب وہ یعنی قیامت سغرا جو ہے وہ برپا ہونے والی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک پڑھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال سالحہ میں جلدی کرو اس سے پہلے کے فتنے ظاہر ہو جائیں یعنی نیک آمال جتنے کرنے ہیں کر لو اس سے پہلے کے فتنے ظاہر ہو جائیں یہ تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے کہ بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہو جائے گا شام کے وقت مومن ہوگا صبح اٹھے گا تو ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں کیسے لوگ اپنے ایمان بیچ رہے ہیں کیسے اپنے دین کو بیچ رہے ہیں کیسے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایسے ایسے ہم کام کر رہے ہیں کہ انسانیت بھی شرما رہی ہے انسانیت بھی شرما جائے جو جو ہم کام کر رہے ہیں تو قیامت سورہ برپا ہونے کا ٹائم آنے والا ہے بہت جلدی آنے والا ہے اور وہ یہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ ماریں یہ انہوں نے کرنا ہے یہ دعا قبول نہیں ہوئی انہوں نے لڑنا ہے اور ایٹم چلنے ہیں اور یہ دنیا میں جو گند ہے جو نافرمانی کا گند ہے ایک دفعہ صاف ہونا ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمالے ابھی بھی وقت ہے اللہ سے دعا فرمالے اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور اعمال سالحہ میں جلدی کر لیں نیک اعمال کریں اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ویڈیو کا اگر شیئر لازمی کرنا کمنٹ ضرور کرنا دعاوں میں ضرور جات رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ